بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم امید کرتے ہیں ہماری یوٹیو فیملی بلکل ٹھیک ہوگی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کی اپنی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حجز و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے رسگ میں برکت دیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے آمین تو ضرور کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیا کیجئے کیونکہ جہاں پر چالیس آمین ہو جائیں وہاں پر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری ویڈیو میں کیا سپیشل ہے جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انار یعنی پوم گرانیٹ کا جوس اور ساتھ میں اس کے کچھ نیٹریشنل فیکٹس اور کچھ ہیلتھ پینیفٹس تو یہ ہے جی انار کا باغ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے پیارے انار یہاں پر لگے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں اور یہ ہے جی انار کا باغ اور انار کے باغ میں زیادہ جو ہے وہ ہریالی نہیں ہوتی صرف اسی موسم میں ہوتی جب انار لگے ہوئے ہوتی ہے تو یہاں پر یہ ہمارے پاس انار ہیں ان کے اپنے دانے نکال لینے ہیں اور ان کے دانے نکال کے اس کے بعد پھر ہم اس کا بنا لیں گے جوس جی تو اگر میں آپ کے ساتھ انار کے کچھ بینیفٹس یا پھر کچھ نیوٹریشنل فیکٹس سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کے اندر ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کاربوہائٹریٹس ہیں اس کے بعد پھر وائٹامن سی ہے وائٹامن کے ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر فالٹ بہت اچھی مقدار میں موجود ہے تو مطلب کہ خون کی کمی کا تو یہ بائیس بن ہی نہیں سکتا بلکہ خون کو آپ کے خون کو اور زیادہ بڑھا دے گا تو اس کا استعمال ضرور کریں اور یہاں پر ہم نے انار کے جو دانے ہیں وہ ہم نے نکال کے رکھ لی ہیں اور اب ہم اس کا بنا لیں گے جوس اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی جب ہم ویسے جوسر میں بناتے ہیں تو اس سے جو اس کا فائبر ہوتا ہے سارا اس کا جو مین کونٹنٹ ہوتا ہے وہ سارا ریزیڈیو میں چلا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ ہمارے پاس جو آتا ہے جوس اس کا وہ بالکل پتلا سا اور اس کے اندر سو سارے اس کے نیوٹریشن خطب ہو جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ گرائنڈر میں جوس بنائیں جس طرح کہ اب آپ کے سامنے بن رہا ہے اور ہلکا سا پانی اندر میں لا دیا کریں تاکہ جوس زیادہ گاڑا نہ بن جائے تو اگر آپ روزانہ صبح نہار مو اور انار کا جوس پیتے ہیں تو اس سے آپ کو ہارٹ ڈیزیز یا آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ بالکل کنٹرول میں رہے گا آپ کو کبھی بھی کولیسٹرول نہیں ہوگا آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہوگا آپ کو کبھی بھی کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں ہوگی کبھی آپ کو کینسر نہیں ہوگا کبھی آپ کو انفلمیشن نہیں آپ کے بوڈی میں رہے گی سو پلیز اس کا استعمال اپنی لائف میں لے آئیں کیونکہ سردیوں سردیوں میں یہ ہوتا ہے اور سردیوں سردیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کریں انار کا تاکہ آپ بالکل صحت مند ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویٹ لوز کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہاں پر ہمارا جو جوز ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے گھرونوں کا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی رسپی کے ساتھ کیونکہ اب میں پینے جاری ہوں جوز تو اللہ حافظ بہت زیادہ ملیں گے